نمسکار سواغتہ آپ کا پرائم ٹائم خبر میں میں ہوں آپ کے ساتھ حاکر رضا چناب قریب آتے ہی سبھی باتیاں تیاری میں جٹی ہیں کوئی بہتوں کے گھر کھانا کھا کر ورڈ بینک ساتھنے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی سمیدھان بچاؤ ابھیان چلا کر ستہ کو ہتیانا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی راجنیتہ زمینی مدے کی سمسیاؤں پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ مدے سے بھٹکانے کی ضرور کوشش ہوتی رہی ہے یہ آپ کے سامنے آبھی چکا ہے جب حال ہی میں کرناٹک وردان سواج چناب کو لے کر بی جی بی کی وردائیت نے بیوادیت بیان دیا تھا اس نے کہا تھا کہ اس بار کا چناب سڑک روزگار یا پانی کا نہیں ہے بلکہ ہندو بنا مسلمان کا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس بیان کے آنے کے بعد دیش بھر میں علوشنا ہوئی لیکن بی جی بھی ہائی کمان نے کوئی بھی سپائی دینا ضروری نہیں سمجھا جو کہیں نہ کہیں منوے سوال کھڑے کرتا ہے تو کیا ایسے میں یہ مانا جائے کہ اس طرح کی سب بیانوازی کے پیچھے پارٹی ہائی کمان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے ہمارے دیش کی راجنیتی کسی طرح سے کس طرح سے بدل رہی ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے آپ ذرا یاد کریے یہ چناب چاہے کرناٹک کا ہو یا دوہزار انیس میں ہونے والا آغامی لوگ سبہ چناب ہو لیتاؤں کے بھاشر میں کہیں بھی روزگار کا مددہ کسانوں کی فصل کا مددہ بجھلی کا مددہ نہیں دکھائی دیتا کیا آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے حد تو اس بات کی ہے کہ اگر آپ کسی اپرات کو روپنے کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہو تو انہی پارٹی کے پروقتہ جو پیسہ لے کر پارٹی کی طرف سے بولتے ہیں وہ اس کو ہندو بنام مسلم میں بدل دیتے ہیں جیسے آپ لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کر سرکار سے سوال نہ کر سکو لوگوں میں دھرم کے نام پر زہر بھولا جا رہا ہے اور اس کا اثر آپ کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو مل جائے گا جیسے ہی آپ سرکار سے سوال کرنے کے لیے کوئی پوست کرو گے اندھ بھکتوں کی ایک ٹولی آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے گی لیکن شاید آج ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں جنتہ کا حق ہوتا ہے کہ وہ سرکار سے سوال کریں اور سرکار جنتہ کیے ہوئے سوالوں کا جواب دیں لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ سرکار نے اس کام کو کرنے کے لیے پیسہ دے کر فرضی پروکتاؤں کو لگا دیا ہے اور وہ پروکتہ آپ کی آواز کو دوا کر اپنا فرض نبھا رہے ہیں لیکن چناب کے دوران نیتاؤں کو لوگوں کے پاس ضرور آنا پڑتا ہے اور یہ نیتہ اپنے دوریں الگ طرح سے سیٹ کر لیتے ہیں جاتی، دھرم، آستھا کے حساب سے لوگوں تک پہنچتے ہیں جیسے حال ہی میں یوپی کے سی ایم یوگی عدیتنات نے پرتابگڑ کا دورہ کر میڈیا میں کافی سرکیاں بڑھوڑی ہر جگہ ہیڈ لائن دکھ رہی تھی سی ایم یوگی نے بہوجن کے گھر جا کر کھانا کھایا اس میں کچھ جگہوں پر یہ بھی خبر چلی کہ سی ایم نے کھانا کھانے کے لیے نئی کھالی اور نئی حلاث مانگائے تھے کھانا بنانے کے لیے رسوئیے ساتھ آئی تھی تو پھر بہوجن کے یہاں کیسے کھانا کھایا خیر جو بھی ہے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہو سوال یہ ہے کہ بہوجن کے گھر کھانا کھانے میں بڑی بات کیا ہے کیا آپ یہ دکھانا چاہتے ہو کہ آپ اوچھی جاتی سے ہو آپ یہ دکھانا چاہتے ہو کہ وہ آپ سے نیچ ہے کیا وہ آپ کی طرح ایک انسان نہیں ہے کیا وہ ہماری اور آپ کی طرح اس دیش کا ناگرک نہیں ہے اگر ہیں تو پھر یہ سب دھونگ اور دکھاوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ جنتہ جانتی ہے کہ اس طرح کے دورے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے نیتا کے ہو وہ ہمدردی کے لیے نہیں بلکہ وہ بورڈ بینک بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں اور اس دورے سے ان پارٹیوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن فیلحال بڑی خبر یہ ہے بی جے بی کے بدھائی کی سی ایم یوگی کو خس لی کر اگامی چناب میں ہار ملنے کی چنتہ جتا رہے ہیں بدائیوں زلے سے بی جے بی بی دھائیک مہیش چندر گپتہ نے سی ایم یوگی آدھتنات کو ایک پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے سی ایم سے زلے میں وکاس کے کام کرانے کی گوہار لگائی ہے ساتھ ہی انہوں نے لیٹر میں 2019 میں ہونے والے لوگ سبہ چناب کو لے کر چنتہ جتائی ہے بی جے بی بی دھائیک مہیش چندر گپتہ نے لیٹر میں سبہ سانسر دھرمیدری یادب کے کامکاز کی تاریف کی ہے ساتھ ہی لیٹر میں زلے کے تین بی جے بی بی دھائیک اور ایک ایم ایم ان سی نے وکاس کارے کو لے کر نرازگی ساہیر کی ہے بی جے بی دھائیک مہیش چندر گپتہ نے لکھا کہ وکاس کے لیے یوج نائے لائیے ورنہ بی جے بی امیدبار کے لیے 2019 کے لوگ سبہ چناب جیتنا مشکل ہو جائے گا انہوں نے آگے لکھا کہ سانسر دھرمیدری یادب دوارہ بدائیوں زلے میں کرائے گئے وکاس کارے بہت اچھے ہیں جن کی وجہ سے 2019 لوگ سبہ چناب میں مجھے ٹکٹر دینا مشکل ہو سکتا ہے اس خط سے کسی خیمے کو خوشی ملی ہوگی تو کسی کو گم لیکن اس خط میں آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اب جنتہ کہیں نہ کہیں وکاس کو دیکھ کر ووڈ کر رہی ہے یہ بڑی بات ہے اور ایسی میں جب پاتیاں مذہبی سیاست کہ سہارے ستہ کے سنگھ حاصل پر بیٹھنا جاتی ہے تو بالحال برائم ٹائم خبر میں صرف اتنا ہی آپ دنے رہیے نیشنل انڈیا نیوز کے ساتھ بسکار